اسلام کے ساتھ ٹریجری یہ ہوئی کہ لوگوں نے حکومتوں کو اسلام سمجھ لیا اس کے اندر غلطی حکمرانوں کی بھی جنہوں نے اپنی حکومتوں کا نام اسلام رکھ لیا جس کے نتیجے میں اسلام کے متعلق وہ تصورات پیدا ہو گئے جو حکومتوں کے کردار کے متعلق اور حکومتوں کے کریٹر کے متعلق پیدا ہوتے ہیں اور مذہب بدنام ہوتا چلا گیا اور مذہب کی طرف سے لوگوں کے دل میں برائیاں اور مخالفتیں بختی چلی گئیں حکومت کی بڑی خراب پالیسی یہ رہی کہ جو اصلی چہرے تھے ان کو چھپایا اور جو نقلی چہرے تھے وہ سامنے لائے اگر وہ مذہبی رہبری کے دعویدار نہ ہوتے تو مذہبی رہبروں کے چہرے دیکھنے کو لوگوں کو ملتے اور لوگ خود ہی سمجھتے کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے یہ مذہب ہے یہ سیاست ہے یہ پاور پائلٹکس ہے اور یہ الہی سیاست ہے لیکن چونکہ بدنصیبی سے وہ لوگ جنہوں نے اسلامی اقتدار پر قبضہ کیا انہوں نے اپنی سیاسی مسئلہتوں کی وجہ سے اپنے کو مذہبی رہنما بھی کہا چونکہ انہوں نے اپنے کو مذہبی رہنما بھی کہا لہذا یہ ضروری ہوا کہ ان شخصیتوں کو چھپایا جائے جو اصلی رہنما ہیں اور ان شخصیتوں کو ہائلائٹ کیا جائے کہ جو سیاسی مقصد سے رہنمای کے دعویدار بن گئے ہیں عزیزانِ گرامی یہ مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہوا کیا اسلام کے ساتھ کہ جو اتنا عظیم دین اللہ کا آخری پیغام انسانیت کی فلاح و بہبود کی جو زمانت تھا اس کو دنیا نے آج آتنگوات اور دہشتگردی اور سیکلوں انظاموں کی عزت ملا کے کھڑا کر دیا ہے ہندوستان سے باہر کسی ملک والوں نے مجھے بلایا وہاں کوئی پانٹی آئی سی بھی تھی جو چاہتی تھی کہ میں وہاں نہ جاؤں تو ان کا آتھر صاحب کیسے روکے جائیں وہ پانٹی تو بلانے پر مصر ہے وہ تو کہتی ہم بلائیں گے روکا کیسے جائے جب روکنے کی ساری ترقیبیں ناکام ہو گئیں تو ان کا ایسا کرو کہ یہاں کوئی آتھر صاحب کو پہچانتا نہیں ہے خالی نام سنا ہے صورت نہیں دیکھئیے راستہ ہی سے ہائی جائک کر لو اور دوسرے کسی کو شہروانی ٹوپی پنہا کے اتھرتاب بنا کے بھیج لو جب مجلسیں بگڑیں گی اور توقعات پورے نہیں ہوں گے تو آئندہ خود ہی کان پکڑ لیں گے کہ آپ کبھی نہیں بلائیں گے بھئی یا توبہ کی چنانچہ راستے سے انہوں نے ہم کو تو غائب کر دیا اور اپنے والے اتھر صاحب کو لے جا کے پیش کر دیا اب ظاہر ہے کہ وہ مجلس پڑھنا تو جانتے نہیں تھے دو چار دن میں ہر طرف برائی ہونے لگی کہ ہمیں یہی اتھر صاحب تھے ہمیں تو کچھ بھی نہ معلوم ہوا انہی کی تعریف کرتے سے بمبئی والے یہ تو ہمیں کیاں پاچ منٹ بھی نہ بول پائے ان کی تقریر میں تو کوئی رس نہیں ہے ان کے بیان میں تو کوئی جان نہیں ہے اب کون بتائے کہ یہ اصلی والے اتھر صاحب نہیں ہیں یہ نقلی والے اتھر صاحب ہیں سیاست میں یہی کام کیا کہ اصلی اسلام جس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ جو دیکھے وہ گرویدہ ہو جائے اس کو غائب کر دیا نقلی اسلام جس کا چہرہ بہت بدصورت تھا اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا اصلی اسلام کا نام تھا حسین نقلی اسلام کا نام تھا یزید اب جب یزید کا چہرہ بنا میں اسلام آئے گا تو کون اسلام قبول کرے گا کون کلمہ پڑھے گا کون مسلمان ہوگا تو عزیزانِ گرامی اسلام کے ساتھ ٹریجیڈی یہ ہوئی کہ اصلی اسلام جو آلِ رسول کے ذریعے ملتا اس کو ظالموں نے چھپایا اور نقلی اسلام جو دشمنانِ مذہب کے ذریعے پھیل آیا جا رہا تھا اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا نتیجہ یہ ہوا کہ آج چودہ سو برس سے اسلام برا کہا جا رہا ہے اور اگر آپ کو دیکھنا ہو تو میں دور نہیں جاتا اسی بمبئی میں تجربہ کر کے دیکھ لیجے کہ نامِ حسین پر جو اسلام ہے اس میں غیر مسلم بھی کوافریشن دیتے ہیں آپ پڑھئے ہندوستان کی تاریخ آپ بھوم کے دیکھئے ہندوستان میں میں ساری دنیا کی بات نہیں کرتا میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک کی بات کرتا ہوں آپ میرے ساتھ بھومیں ہیں ساری دنیا میں ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ کو ہندو آزادار ملیں گے ہندو تازیہ دار ملیں گے ہندو سبیلیں رکھنے والے ملیں گے ہندو آزاخانہ بنانے والے ملیں گے ہندو حسین کی مدام شیر کہنے والے ملیں گے کیا بات ہے کہ ایک طرف یہی لوگ اسلام سے خفاہ بھی کہلاتے ہیں دوسری طرف یہی لوگ حسین کی شام میان کے قصیدہ بھی پہتے ہیں اب آپ فرق سمجھ لیجے ظالموں کے اسلام کا کوئی نہ ہوگا مظلوبوں کے اسلام میں سب شدید سلوات دھلتے ہیں محمد ساوہ دکھرہ دکھتا ہی کرو میری بات کا کوئی برا نہ مانے میں کسی بری نیت سے یا کسی پر تنس کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو اپنی چھنکنگ بدلنا چاہیے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے نمونے بادشاہ نہیں ہیں سلطنتیں نہیں ہیں بنی امیہ کے بادشاہوں کے دعون پر سیکڑوں داغ ہیں بنی اباس کی تاریخ ظلم و جور سے چھلک رہی ہے عثمانی ترکوں نے بے انتہا مظالم کیے ہیں مغل بادشاہوں نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کیا ہے آپ اپنے مزاج کو بدلئے محمود غزنوی اورنگ زیب عالمگیر یہ اسلام کا نمونہ نہیں آئے اگر دل گوارہ کرے تو حیدر کرار کو پیش کیجئے اگر طبیعت موضوع ہو تو حسین ابن علی کو پیش پی دے دیکھئے دنیا کھچکے آتی ہے کہ نہیں آتی ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم یہ کہتے کہ لوگ ہمارے دشمن ہیں ہم سب برائیاں دوسروں پر ڈال کے معصوم بن جاتے ہیں آپ کو کس نے روکا ہے تعلیم حاصل کرنے سے تعلیم میں آپ کیوں پچھڑے ہیں آپ کو کس نے روکا ہے اتحاد پیدا کرنے سے اپنے میں آپ نے اتحاد کیوں نہیں آئے آپ کو کس نے روکا ہے اس بات سے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ تجارت کیجئے اور اس کے اندر ترقی کیجئے آپ کیوں پچھڑے ہیں یہ کہنا کہ لوگ تاثب کرتے ہیں اس لئے ہم بہت نہیں باتے یہ دلیل بڑی کمزور ہے آپ نے راہ اسلام میں کونسا تیر مارا ہے جو آپ سے لوگ تاثب کرتے ہیں رسول اللہ نے زیادہ کام کیا ہے کہ آپ نے کیا ہے تاثب رسول اللہ سے زیادہ ہونا چاہیے نان مسلم کو کہ آپ سے ہونا چاہیے ان کے پاس تو امانتیں رکھواتے تھے اور آپ کو اب میں کیا کہوں علی سے زیادہ تاثب ہو کہ آپ سے جس کی تلوار خیبر میں چمکی اس سے یہودیوں کو تاثب ہونا چاہیے کہ نہیں جو مرحب و انتر کو قتل کر کے آیا اس سے تاثب ہونا چاہیے یا نہیں پھر یہودیوں کے بعد میں علی کو کام کیسے ملتا تھا اور آپ کو کام نہیں ملتا حضیدانِ کرامی سیرتِ رسول بھول گئے آپ برہنمانیہ میری باتوں کا رسول کی سیرت کے جو نمائی جوہر ہے قبلِ اسلام جن کا اعلان ہوا وہ یہ کہ یہ سچے ہیں صادق یہ امین ہیں امانتدار کچھ بھی رکھوا دو اتہ ہی ملے گا کم نہیں ملے گا جو کہہ دیں گے زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے مگر ان کا کہا نہیں بدلے گا وہ صادق ہیں وہ امین ہیں اور وہ صاحبِ خلقِ عظیم ہیں یعنی ان کا اخلاق بہت بڑا ہے عزیزوں اگر یہی تین صفتیں اپنے رسول کی مسلمان اپنا لے اور پوری دنیا میں مسلمان کی بزنس میں یہ شہرت ہو جائے کہ بھئی وہ مسلمان ہے جو وعدہ کرے گا پورا کرے گا بھئی وہ مسلمان ہے پیسہ ڈوبے گا نہیں آپ یقین مانیے کہ اگر مسلمان کی یہ امیج بنی ہوتی دنیا میں کہ وہ مسلمان ہے جتہ بھی پیسہ اس کے پاس ہو تمہارا گھبراو نہیں مسلمان ہے کوڑی کوڑی واپس کرے گا تو آج ساری دنیا مسلمان کے ہاتھ میں ہوتا بزنس لیکن ہم نے اپنی امیج کو بگاڑی اور اپنے کردار کے دھبے کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام رکھا جو بختر کے بول جائے جو ناسمجھی کی تقریریں کر دے جو بغیر سمجھے پوچھے جس پہ جو چاہے کمنٹ کر دے وہ ہمارا ہیرو ہے آپ کدھر جا رہے ہیں آپ میری تقریر کو فرقہ وارانہ جذبات میں نہ دیکھئے آپ میرے دل کے درد کو سمجھ نے کی کوشش کیجئے آپ کیسے لوگوں کی طرف دھیان دے رہے ہیں طالبان نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی انہوں نے اسلام کی جو ایم ایس پیش کی اس سے ساری دنیا میں اسلام بدنام ہوا مذہب میں جبر نہیں آئے مذہب میں کوڑے مارنا نہیں آئے مذہب میں ظلم نہیں آئے مذہب لائق رہا آفددین کے فارمول پہ عزیزان اگرامی آپ اسی کو مادل سمجھ بیٹھے اسلام کا صدام اسلام نہیں آئے یہ مسلمان علماء ملت ملت کو کدھر لیے جا رہے ہیں کدھر لیے جا رہے ہیں جس دن صدام گرفتار ہوا اس کے نیس دن لگنو کے اردو اخبار صحافت میں میں مولانا بخار جو شاہی امام ہیں ان کا اسٹریٹمنٹ پڑھا کہ صدام کی گرفتاری کا دن اسلام کے لیے تاریخ ترین دن تھا ہم جو خود مسلمانوں سے لڑا جس نے اپنے ملک کو برباد کیا جس نے اپنی اکانمی کو ڈسٹرائی کیا جس نے اپنے عوام کو فقیر بنا دیا قطع نظر اس کے ڈیرھ لاک شیعہ مات ڈالے خیر شیعہ تو پیدا ہی مرنے کے لیے اس کو جانے دی حیدہ 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 حیدہ